ایک علم آ رہا ہے بدر سے آیا اہد میں آیا خیبر میں آیا ہندق میں آیا ہنائن میں آیا ایک عمل ایسا عمل اتنا ضروری کہ جس کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے کہ حضرت امہ ریاسر کا عمل دیکھئے کہ اس منزل پر آ کر آپ لوگوں کے لئے شاید محل ہدایت ہو کہ امہ ریاسر ضعیفی کے باوجود سکتین کے جنگ میں تشریف فرما ہے اور یادگار ان کا کارنامہ ہے یادگار عمل ہے ان کا کہ ایک مرتبہ خود باجی ہے سکتین کی لوگ ہے اور کہا سنو یہ ہمارا قدیم عمل ہے کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں اور تم جب لڑے ہو اس علم کے مقابل آکے لڑے ہو اور ہم اسی عمل کو دہراتے ہیں ہر سال ایک علم کو سامنے لاکھے اللہ علم آپ نے سنا ہوگا ایک شعر میرے سلام کا کہ علیو حمزو جعفر بھی تھے علم بردار علیو حمزو جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس اب عباس علم ہے تو اس لئے عبادت نہیں ہے احترام کے لئے اگر یہ پیشانی مس ہوتی ہے تو وفا کا احترام ہے صفت کا احترام ہے اخلاف کا احترام ہے بندگی کا احترام ہے اس عظمت شناسی کا احترام ہے جہاں حقیقت میں ایک ہی انسان پایا گیا اب دہتر کے لسکر میں کہ فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار قادم غلام عاشق غلام قادم دیرین جانسار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار ہم نم متی نمودار نامدار جرار یادگار پدر فقر روزگار سفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بیتنی سلسل ہے کڑوں میں ہزاروں میں یہ میرانیز ہیں بہرحہ عباس اور آٹویں محرم یہ ساتھ ساتھ ہیں اقلاس بندگی کا کمال اقلاس بندگی کے کمال دل چاہتا تھا کہ آج اسی شہزادے کے لیے یہ مجلس وقت ہو پچیس برس کا فرق ہے حسین ابن علی میں اور عباس پچیس سال یعنی حسین ابن علی پچیس برس بڑے ہیں ان کا ستاون برس کا سن ہے ان کا بستیس برس تو جب وہ پچیس سال کے تھے تو ایک دن امیر المومنین نے طلب کر کے کہا حسین تم کو پتا چلا کہ بابا کیا ہے کہ تم کو اللہ نے ایک بھائی دیا جاؤ اپنے بھائی کا کچھ نام رکھو حسین ابن علی آئے اب باب کو گود میں لیا گھور سے صورت دیکھے پھر باتووں کو بوسا دے کے کہا یہ ابباس ہے ابباس لوگت میں معلوم ہے ابباس کے کیا مانے بپرا ہوا شے ابباس بپرا ہوا شے کہ یہ ابباس میرا ابباس لے کے بابا کے پاس کہا کیا نام رکھا کہا بابا میں نے تو عباس نام رکھا کہا بس بیٹے بس اب یہ بچہ تمہارے حوالے پچیز برد کے سن سے حسین ابن علی نے کبھی گود میں کبھی کاندھے پر کبھی آووش میں کبھی انگلی تھانے ہو کبھی سات سات ابباس پر رکھ اب ابباس کی نگاہ میں سوا حسین یہ کوئی نہیں جدر حسین کی نگاہ پھرتی ہے ابباس کی نگاہ جدر حسین دیکھتے ہے ابباس دیکھتے حسین خوش ہے ابباس خوش ہے حسین جلال میں ہے ابباس جلال میں اتنی اگانکت ہے دونوں بھاجیوں آپ کو معلوم ہے یہ عم البنین کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن ہیں مگر میں نے کبھی مرسیہ کا وہ بند بھی پڑھا تھا کہ جب رخصت آقر کے لیے گئے تھے حسین ماں کی قبر پر تو یہ آواز آئی تھی ہاں بلاؤ میرا ابباس دلاور ہے آئی زہرہ کی ندام میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جہان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے عوال فضائل ابو الفضل سنتے جائیے حضرت سید الساجدین بعد واقع کربلا چونتیز برہ زندہ رہے اور پچے آنوے ہجری میں انتخال ہوا امام ذہن العابدین کا تمام بزرگ راوی ابو حمز سمالی وغیرہ وغیرہ یہ سب اصحاب جمع رہتے تھے اور آپ نقل روایت کرتے تھے کہ پدر گرامی نے کہا پدر گرامی نے کہا ابو حمز سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی ہی کچھ گفتگو تھی کہ کم سن صاحب زیادہ دربار میں آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو ہم سب کھڑے ہو جب وہ بچہ بیٹھ گیا امام بیٹھ گیا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پرزند رسول آپ بچے کی تعظیم کرتے کہا میرے چچا ابو میرے چچا کا بیٹا میں اس کی تعظیم کیسے نہ کروں عباد کا بیٹا امام حسن حسکری جب دنیا سے جانے لگے تو نرجس خاتون آئیں ختم پر گر پڑھیں کم سنی میں انتقال ہوا ہے امام حسن حسکری پڑھیں اور کہا میرے سردار یہ چار برس کے بچے کو لے کہ کہا جاؤ زمانہ دشمن فرمانے لگے کسی کے گھرانے سے ایک آدمی رہتا اس کو جا کے کہنا زمانے کا امام ہے اس کی حفاظت کرنا تو عباس کی اولاد کے ذمہ قیامت تک اب یہی ہے کہ امامت کی حفاظت عباس فاطمہ زہرہ سے رسول نے پوچھا کہ بیٹی شفاعت کا انتظام کیا ہے امام سادق تو ایک مصطبہ کہیں لگیں بابا ہمیشہ متفکر رہتے ہیں شفاعت کے لئے بابا متفکر نہ ہو بابا بابا میرے میرے بیٹے بلند بلند جائے تو تم آ جان گا وہاں مروان سے جھگڑا ہو گیا آباد ہو باز بڑھ گئی آپ نے پکار کہا کہ تیری مجال ہے کہ حسین کو قتل کرے یہ آواز کا بلند ہونا تا رابی کہتا تلوار کو کھین کہ پہلے جو آگے آئے تو ابباس اور ایک مرتبہ چاہا کہ قتل کر ڈالے مروان کو بھائی نے باز پہا دے ابباس یہ مدینہ ہے ابباس ابباس یہ مدینہ ہے سب کی نگاہ ابباس پہ لگی ہوئی ہے سب کی حمد ابباس پہ بنی ہوئی ہے ارے ابباس زندہ ہے ارے ابباس زندہ ہے بھتی جی کی تمنا ابباس بہن کی عارض ابباس حسین کی حمد ابباس سب کچھ ابباس اور خدا کی قدم یا مجمع آج سن رہا ہے موثر اس کے لیے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے مگر آج ہماری بھی واحد عارض وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے پرستش نہیں کی جاتی مگر اس کا اقلاس یاد ہے اس کی وفا یاد ہے اقلاس بندگی کا عنوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی پیکر اقلاس سامنے آ تو پیکر اقلاس میں یا باپ کو دیکھ یا بیٹے کو دیکھ عباس میرے شہزاد سفر کا وقت آیا مدینہ سے چلنے لگے جب پورا قافل آگے پڑھ چکا چاہا کہ ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھ لے گوڑے کو کہوا دیا ملاقوں کی خطاروں کو سامان سفر جن ناقوں پہ لدے ہوئے تھے ان کو سب کو دیکھ حسین ابن علی کی خدمت میں آئے سلام کیا چاہتے ہو کا اجازت ہم کچھ کریں فرمایا بسم اللہ واپس آئے سب کو اشارہ کیا رکاب میں پاؤ رکھا چاہتے کہ پچھتے فرست بلند دوں ایک مرتبہ بیت شرف کا پردہ اٹھا کنیز نے آوا دی ٹھہر و ماں بلا رہی تھے ٹھہر و ماں بلا رہی تھے دوڑے زرقود پڑے ماں کی خدمت میں آئے خدم پسر رکھا ماں نے زرق و کلیجے سے لگا کہ اب تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تمہارے ساتھ میرا پورا گھر جا رہا ام البنین کے کل چار بیٹے تھے چار بیٹوں کو بھیج رہی ہے بڑا پوتا وہ بھی جا رہا اب عباس میں زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی میں بسر کر دی اب تم سے بھی یہ تمنا ہے عباس اچھے کوئی وقت آئے تو جان کو بھائی سے حضیظ نہ کر جان کو بھائی حضیظ نہ کر نہ کہ اممہ آپ خوش ہو جائیں گی اممہ آپ مطمئن ہو جائیں مگر عجیب بات تی جب محرم کو سرکاری اطلاع پہنچی فقط اتنی فقط اتنی کہ حسین قتل ہو گئے تو بھری مسجد میں ایک مطبع کھڑے ہو کے کہا اے خطیب کیا میرا بھاگ بھاگ گیا جائیں میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پر سے سب کھا کر اور حسین نے بھی وہی احترام وہی خیال رکھا بھائی کا کاش سفر کی نیت سے ہی کوئی کرم آ جائے دیکھیں کس شان سے دو روزیں ہیں ایک حسین کا روزہ ہے ایک اببا کا ایک جگہ نہیں ہے علی اکبر قبر میں ساتھ ہیں حسین کے علی ازغر ساتھ ہیں شہدائے کرم اللہ پائی نے پا ہیں مگر ابباس سرودہ وہی دریاء پہ دریاء پہ وسیعت تھی بھائی لاش نہ لے جانا لاش نہ لے جانا جانتے تھے کہ ستاون برد کی عمر میں بت تین برد کے بھائی کی لاش نہ اٹھ سک رخصت لی میدان میں آئے جب شانے پتہ ہو گئے تو ایک مطلب نجب کی طرف اُڑ گئے بابا 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 میری مدد کرو بابا 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 کی مدد کرو مدر ایک تین آیا مشکیزہ چھتا پانی بہ گیا جائزم مشکیزہ چھتا اب بابا گر پا گرتے گرتے دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کو مدد کے لیے آواز نہیں دی ایک جان رہے دے کہ آقا مدد کرنے کے لیے نہیں آتا آئے مگر راوی کہتا جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے بھول گئے یا علی یا علی کہ بی بیاں نکل تو بلد کے کہا خبردار کوئی نہ آئے باہر ہائے سکینہ بی بی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بی بی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیجے خود گئے ہاتھوں کو جمع کیا اب آدم آنے آبا میں سرحانے پہنچے آنکھوں کو پوچا اپنی صورت دکھائی اب آس مسکرانے لگے کہا کیا بات آباس کیوں مسکراتے ہو مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکر آیا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہ ہوں اب قیامت تک یہ تصویر آگوں میں رہے گی مگر مولا ایک درقات ہے کہا ابباس کیا یہ آخری جملہ کا مولا میرا سر آپ کے زانو پر ہے اس کو مٹی پر رکھ دیجئے آپ نے فرمایا کیوں ابباس تکلیم ہو رہی ہے ارس کیا نہیں آقا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی یہید مرتا ہے آپ سر زانو پر رکھتے ہیں میرے مولا تھوڑی دیر کے پاس اب آپ گریں گے گھوڑے سے آپ کا سر گھن زانو پر